لوگوں میں حاصل اتصال دکھا پہلے چرن کے مدان کے دوران کئی جگہوں پر ہنسہ کی کچھ گھٹنائے گھٹی پششم مدناپور زلے کے موہنپور میں ایک مدان کیندر پر بی جی پی اور ٹی ایم سی کے غارکرتاؤں کے بیٹ جھڑپ ہو گئی جسے ختم کرنے کے لئے سرکشا بلوں کی اور سے لاٹھی چارج کیا گیا سرکشا بلوں کو بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے لئے لاٹھی چارج کرنا پڑا اور اسی طرح پششم مدناپور زلے کے سال بونی میں ایک مدان کیندر پر سی پی آئی ایم اور بھاجپا سمردکوں کے بیٹ جھڑپ ہو گئی جس میں دو لوگ غائل ہو گئے دونوں پارٹی کے ایک ایک کارکرتہ غائل ہوئے بی جی پی کے دگج امیدوار اور راج سبا کے پور بسانسد سوپن داس گپتہ ہگلی کے تارکیشور ویدھان سبا چھیتر میں تنمول کے رامیندور سنگھا روئے کے خلاف چناب لڑ رہے ہیں پہلے چورن کے مدان کے شروع ہونے کے کچھ گھنٹے کے اندر ہی شبھیندو ادھکاری کے ایک قریبی اور نندی گرام سنیتا پرلے پال نے سنسنی خیز آروپ لگایا کہ سی ایم ممتاب اینر جی نے فون کر ٹی ایم سی کا سہی یوگ کرنے کو کہا ہے اس کے بعد دونوں دلوں کی اور سے آڈیو ٹیپ کو لے کر آروپ پرتیاروپ شروع ہو گیا رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف بانگلہ دیش کی آزادی کے پچاس سال پورے ہونے کی افسر پر پی ایم نرین موڈی دو دن کے لیے پڑوسی دیش کی یاترہ پر رہے یاترہ کے دوسرے دن پی ایم موڈی کی بانگلہ دیش کی پردھان منتری شیخ حسینہ کے ساتھ دپکشیہ وارتہ ہوئی جس میں پانچ قرار بھی ہوئے ساتھ ہی کئی اہم پروجیکٹس کی بھی گھوشنا کی گئی ساتھ ہی دونوں دیشوں کے بیچ مطالی ایکسپریس پیسنجر ٹرین شروع کی جائے گی دونوں دیشوں کے شیش نیتاؤں کے بیچ شکھر وارتہ کے دوران پانچ اصم اہم مدوں پر سمجھوتا ہوا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ریلینس اور میٹیگیشن بانگلہ دیش نیشنل کی ایڈیٹ کوپس اور نیشنل کی ایڈیٹ کوپس کے بیچ قرار کے علاوہ بانگلہ دیش کے راج شاہی کالج فیلڈ اور اس کے آس پاس کے چھیتر میں کھیل گتی ویدیوں کو بکسٹ کرنے سمیت کل پانچ ماملوں پر دونوں دیشوں کے بیچ سمجھوتا ہوا اس کے علاوہ مطالی ایکسپریس بھی دونوں دیشوں کے بیچ چلائی جائے گی مطالی ایکسپریس نام کی پیسنجر ٹرین ڈھاکہ سے نیو جلپائی گڑی کے بیچ چلے گی اور ساتھ ہی دونوں دیشوں کے بارڈر پر تین نئے بارڈر ہالٹ شروع کیے جائیں گے دونوں دیشوں کے شیرش نیتاؤں کے بیچ ملاقات کے دوران پی ایم موڈی نے نیبر ہڈ فورسٹ نیتی کے تحت بانگلہ دیش کو ایک سو نو ایمبولنس اور بارہ لاکھ کرونا ویکسین کی ڈوز ساپک بانگلہ دیش یاترہ کے دوسرے دن بانگلہ دیشی پی ایم شیخ حسینہ کے ساتھ ملاقات کے دوران پی ایم موڈی نے انہیں ایک سو نو ایمبولنس اوپی اور ساتھ ہی پی ایم موڈی نے بانگلہ دیش کو بارہ لاکھ کرونا ویکسین ڈوز بھی گفٹ کیے تو وہیں بانگلہ دیش کی پردان منتری شیخ حسینہ نے پی ایم موڈی کو بنگ بندو شیخ مجیبی رحمان کی جرم شتابدی کے افسر پر جاری کیے گئے سونے اور چاندی کا ایک ایک سکہ بھیٹ کیا شیخ حسینہ نے بانگلہ دیش کی آزادی کی پچاسویں ورشگاٹ کے افسر پر جاری کیے گئے چاندی کا ایک سکہ بھی سوپا اگلی خبر پہ آگے بڑھتے ہیں نئے کرشی قانونوں کے ویرود میں کسانوں کی اور سے کیے گئے بھارت بند کا اثر راجتھانی میں دیکھنے کو نہیں ملا رمک بازاروں سے لے کر مارگ کھلے رہے و دلی کی رفتار نہیں تھمی گازیپور بورڈر پر بھی آندول انرد کسانوں نے کچھ دیر کے لیے دلی سے گازیاباد جانے والے مارک کو پرہاوت کیا وہیں کچھ دیر کے لیے دلی میٹرو کی اور سے بھی ٹکری بورڈر بہادرگر سٹی و ہوشیار سنگھ پر میٹرو سٹیشن میں پرویش نکاسی بند کر دی گئی تھی جسے بعد میں بہال کر دیا گیا کہیں کہ بھی کوئی اپری اگھٹنا کی سوچنا نہیں ملی بھارت بند کی کال کو دیکھتے ہوئے دلی کے پرمک بازاروں سے لے کر مارگوں پر پولیس و ارد سینک بل کی ٹکڑی تینات رہی سنیوکت کسان مورچہ کے انسار کٹسانوں کی اور سے بھارت بند کی گھوشنا سبح چھ بجے سے کی گئی تھی اس کے تحت سبھی مول دکانوں کو بند کرنے کے ساتھ ٹرین روکنے کی گھوشنا کی گئی تھی حالانکہ کسان مورچہ کا کہنا ہے ویبین چھاتر سنگٹھن کسان سنگٹھن و بار اسوسییشن سمیت راجیوں کی ویبین پرتیندیوں نے بھارت بند کو سفر بنائے کسانوں کی اور دعوی کیا گیا کی مایہ پوری سمیت ویبین علاقوں میں بھارت بند کو لے کر پردرشن کیا گیا ہے گوڑ طلب ہے ایک دن پہلے کسانوں کی اور سے بھارت بند کو لے کر گھوشنا کی گئی تھی اس کے تحت کیول آپات وہانوں کو چھوڑ کر سبھی وہانوں و ٹرین روکنے کا پراودھان کیا گیا تھا اب تک کسان یونین و کیندر کے بیچ گیارہ دور کی وارتہ ہو چکی ہے لیکن ابھی تک آندولن ختم ہونے کو لے کر کوئی نرنے نہیں نکل سکا کسانوں نے بینکوں و سکولوں کو بھی بند کر آیا پتھان کورٹ میں جمہ کشمیر و ہمارشل پردیش سے لگی پنجاب کی سیماؤں کو پوری طرح سیل کر دیا گیا تھا دوپہر تک پتھان کورٹ سے ہمارچل جب مکشمیر اور پنجاب کے انی زلوں کے بیچ یاتیات پادھت رہا اگلی خبر کیوں رکھ کرتے ہیں مہاراشت کے ممبئی میں ایک اسپتال میں دیر رات آگ لگ گئی ہٹنا بھانڈپ علاقے کی ہے اصل میں یہاں استطر دریم مول میں بھی شن آگ لگی اس مول میں تیسرے منزل پر ایک اسپتال بھی تھا جہاں ستر سے ادھک مریض بھرتی تھے ان میں سے زیادہ تر کورونا وائرس سے سنکرمت مریض تھے گھٹنا کے بعد فائر بریگیٹ کی مدد سے اسپتال کے اندر سے بھی مریضوں کو نکال کر دوسرے اسپتال میں شفٹ کیا گیا مہیں ممبئی کے اگنی شمن ویبھا کے مکھے اگنی شمن ادھکاری کے انصار بھانڈو پشچم میں ڈریم سمال میں موجود سن رائز اسپتال میں آگ لگنے سے دس لوگوں کی موت ہو چکی ہے مہیں ابھی بھی آگ پر کابو پانے کے لیے راحت کارے جاری ہیں اس سے پہلے بچاب کارے کے دوران اسپتال سے دو شف بھی نکالے گئے لیکن جن دو شفوں کو نکالا گیا ان کی موت کرونا کی وجہ سے ہوئی تھی آگ پر کابو پانے کے لیے فائر بریگیٹ کی بیس سے ادھک گاڑیاں موقع پر پہنچی تھی آگ دیر رات لگی تھی جس پر صبح تک کابو نہیں پایا جا سکا تھا ایسے میں آگ کیسے لگی اس کی جانچ کی جا رہی ہے جانکاری کے مطابق گریمز مال سال دو ہزار نو میں بنا تھا اور اس مال میں قریب ایک ہزار چھوٹی دکانیں دو بینکوٹ ہال اور ایک اسپتال ہیں یہاں کرونا مریض شروع کرنے کے لیے پچھلے سال اسپتال کو کنڈیشنل او سی دیا گیا تھا حالانکہ مال بیوادت ہے اور چار سال پہلے نسی ایلٹی نے اس کے لیے ایک پرشاسک نیوکت کیا تھا اگلی خبر کیوں رکھ کرتے ہیں مہراشتہ کیرل پنجاب مدھ پردیش اور راجستان کے بعد اتہ پردیش میں کرونا وائرس کا سنکرومن رفتار پکڑ چکا ہے یوپی کے بیس زلوں میں کرونا سنکرومت لگتار بڑھ رہے ہیں مارش مہینے میں سنکرومت ایک سو ستر پرتیشت بڑھنے کے بعد پردیش کی یوگی آدھتنا سرکار بھی اپریل سے نائٹ کرفیو لگا سکتی ہے اتہ پردیش میں مارش میں کرونا وائرس سنکرومن ایک سو ستر فیصد بڑھنے کے بعد پردیش کی سرکار نے ہولی اور انڈے پرو کے ساتھ پنچائے چناؤں کو لے کر ہائی ایلورٹ گھوشت کیا مانا جا رہا ہے کہ سرکار اپریل کے پہلے ہفتے سے پردیش میں نائٹ کرفیو بھی لگا سکتی ہے سرکار نے اس کو لے کر اپنی تیاری بھی شروع کر دی ہے ہولی کے پر پر جانچ کے ساتھ کانٹیک چیسنگ بڑھا دی گئی زلے میں کوویڈ اسپتالوں کی سنکھیا بھی لگتار بڑھائی جا رہی ہے پردیش میں 28 فروری کو 214 سنکرومن تھے اور اب یہ بڑھ کر 5824 ہو گئے ہیں مارچ میں 170 پرتیشت مریض بڑھے پردیش سرکار کرونا وائرس میں لگتار بڑھتے نئے سنکرومن سی پھر لڑنے کی تیاری میں ہے مانا جا رہا ہے کہ اپریل کے پہلے ہفتے سے راج جمعہ نائٹ کرفیو لگ جائے گا ہولی کے چھٹی کے کارن سڑکار کے آدیشوں پر 31 مارچ تک سبھی سکولوں کو بند رکھا الہباد ہائی کورٹ کی نردیش پر سبھی کورٹ دو اپریل تک بند ہیں رازہانی لکھناو میں کوویڈ وائرس سنکرومن کافی گتی پکڑ رہا ہے روز سو سے ادھک نئے سنکرومت ملنے سے حالات بے کابو ہیں بیتے چوبیس گھنٹے میں لکھناو میں کورونا کے 347 نئے معاملے سامنے آئے شہر میں ایکٹیو کیس کا اکڑا 1032 پہنچ گیا وہیں آگرہ متھرہ سے لکھناو بھیجے گئے سنکرومتوں کے سیمپل میں کورونا کا فری کی سٹرین پایا گیا ہے اور اس جانکاری کے بعد آگرہ اور متھرہ میں خلبلی مچی ہوئی ہے یہاں وقت ہے ایک چھوٹے سا بریک کا واپس لوٹیں گے تو بات کریں گے ہفتے کی پانچ اور بڑی خبروں کی مہلاو کی نمبر وان اوشدی ایوام ٹونک تو پھر بھی آپ اپنا دھیان کیوں نہیں رکھتی آج ہی نزدیکی میڈیکل سٹورز سے سچی سہیلی آئرویدک سرپ اپنے گھر لے آئیں تاکہ گھر کو سوست رکھنے والی خود بھی رہے بلکل سوست صرف دو چمچ دن میں دو بار روزانہ سچی سہیلی مہلاو کے لیے سب سے بھروسے مند اوشدی ایوام ٹونک سچی سہیلی سچی سہیلی کتنی بار بتا چکی ہوں کہ صرف سچی سہیلی ہی ہے مہلاو کی نمبر وان اوشدی ایوام ٹونک تو پھر بھی آپ اپنا دھیان کیوں نہیں رکھتی آج ہی نزدیکی میڈیکل سٹورز سے سچی سہیلی آئرویدک سرپ اپنے گھر لے آئے تاکہ گھر کو سوست رکھنے والی خود بھی رہے بلکل سوست صرف دو چمچ دن میں دو بار روزانہ سچی سہیلی مہلاو کے لیے سب سے بھروسے مند اوشدی ایوام ٹونک اگر نوکری میں ترقی نہ ملنے آپ اسی سمبندوں میں ہٹاس ہونے گھر والوں سے سممان نہ ملنے یا گھر کے نرنتر کلیش سے ہیں پرشاہ تو کال کریے نو سات نو پانچ سات 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 پانچ پر جہاں آچارت حننجہ جی آپ کو دیں گے ہر سمسیا کا سمدھان دیکھئے نقشتر چکر ہر روز سبح ساڑے سات وچے سلف لائف ٹوڈے پر ریکے بات سواگت ہے آپ کا دیش میں کورونا وائرس کا وکرال روپ ایک بار فر لوٹ آیا پچھلے چوبیس گھنٹے میں بھارت میں کورونا وائرس کے انسٹھ ہزار سے ادھک معاملے درج کیے گئے پچھلے مہینے میں دیش میں ایک دن میں سامنے آئے یہ سب سے ادھک کیس ہے اتنا ہی نہیں دیش میں چوبیس گھنٹے میں کل دو ست ستاون لوگوں کی موت ہوئی جو اس سال کا سب سے بڑا آکھڑا ہے ہولی کے مدنظر کئی راجیوں میں الارٹ جاری کیا گیا مہراشتہ ایم پی کے کئی زلوں میں لوگ ڈاؤن اور کرفیو لگا دیا گیا یو پی میں ہولی کے مدنظر سالوجینک کارک رمو پر روک لگی ہے کورونا سنکرمنٹ کے بڑھتے کی سب سے بڑی وجہ ہم لوگ خود ہیں بینہ وجہ بھیڑ بھار لگانے اور ماسک نہ پہننے کے عادتوں کے قارن کرونا مہماری اور فیلتی چلی جاری ہے دوسری بڑی وجہ ہے وائرس کا میوٹیشن یعنی وائرس کا نیا افتاد سواست منترالے نے بھارت میں موجود کرونا کے نیا خطرناک ویلینٹ کے بارے میں سافدھان کیا آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ وائرس کیسے اور کیوں اپنی شکلے بدلتا ہے وائرس جب ٹرانسمنٹ ہوتا ہے یعنی جب ایک سے دوسرے اور دوسرے تس دیسرے شریر میں پرویش کرتا ہے تب یہ ریپلیکیٹ ہوتا ہے یعنی نئے وائرس کو جرم دیتا ہے اور اپنی شکلے بدلتا ہے ویجیان کی بھاشا میں اسے میوٹیشن کہتے ہیں ایسے میں ہولی میں بہت سترک اور سادھان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ذرا سلا پرواہی بھاری پر سکتی ہے مہین لکھناو اور نویڈا کے بعد اب کانپور اور وارانسی میں بھی پولیس آیوک تفرنالی لاغو کر دی گئی کیبنٹ کی بیٹھک میں اس پر نڈنے لیا گیا دو نو ہی زلوں کو دو دو حصوں میں باٹ دیا گیا ہے وارانسی مہین بھارنسی نگر اور گرامین ساتھ ہی کانپور میں کانپور نگر اور کانپور آؤٹر کی روپ میں باٹا گیا کیبنٹ کے نڈنے کے بعد دونوں زلوں میں پولیس کمیشنر کی تیناغhu وارانسی نگر میں پولیس کمیشنر اور کانپور آؤٹر میں اس پی کو ذمہ داری دی گئی ہے ڈی ایم کا دکھر گرامین چیتروں میں ہی رہے گا نگر چیتر کمیشنر ایٹ میں کانون ویوستہ میں زلادکاری کا دکھل نہیں رہے گا بارنسی اور کانپور کو دو دو بھاگوں میں باٹا گیا ہے بارنسی نگر میں اٹھارہ پولیس تھانے ہوں گے جبکہ بارنسی گرامین میں دس تھانے ہوں گے اسی طرح کانپور نگر میں چوتیس تھانے ہوں گے اور کانپور آوٹر میں گیارہ تھانے ہوں گے بارنسی نگر کو دو زون میں جبکی کانپور نگر کو چار زون میں باٹا گیا ہے ہر زون میں ڈی سی پی کی تیراتی کی جائے گی کمیشنری پرنالی کے تحت قانون ویوستہ کے معاملوں میں پرشاستنک ادھکاریوں کا دخل ختم ہو جائے گا پولیس کو ہی میجسٹریٹ کے ادھکار مل جائیں گے میجسٹریٹ کی طرح پولیس کمیشنر کو شکتیاں مل جائیں گی دھارہ 144 لاغو کرنے کی شکتی مل جاتی ہے دھلنا تدرشن جلوس آدھی کی عنومتی بھی کمیشنر دے سکتا ہے فیلال یہ سبھی ادھکار زلہ میجسٹریٹ کے پاس ہوتے ہیں لیکن لخناؤ اور نویڈا میں پولیس کمیشنر پرنالی لاغو ہوئے ایک سال سے زیادہ کا وقت بیٹھ چکا ہے باوجود اس کے اپراد پر کوئی کنٹرول نہیں ہے جو ہونا چاہیے ایسے میں اب کانپور آوارنسی کو بھی نئے کمیشنر ملنے والے ہیں کیا کمیشنر پرنالی لاغو ہونے سے حالات بدلیں گے کیا ٹرائم کنٹرول ہوگا اس کا جواب وقت دے گا وہیں اپنے پت پر رہتے ہوئے گمبیر ان یمیتہ پائے جانے کے آروپ میں یوپی کے آئی پی ایس افسر امیتاب تھاکور سہے تین آئی پی ایس افسروں کو انیوار سیوہ نیورتی دے دی گئی تینوں ہی افسروں کو سرکاری سیوہ کے لیے ان اپیوکت پایا گیا اور یہ فیصلہ گرہ منترالے دوارہ سکریننگ کے بعد لیا گیا سیوہ نیورت ہونے والے ان افسروں میں راجیش کرشن، راکیش شنکر، دی آئی جی ستھاپنا بھی ہیں راجیش کرشن کا آزمگڑ میں پولیس بھرتی میں گھوٹالے میں نام آیا تھا جس کے بعد سے وہ بھی سوالوں کے گھیرے میں تھے 1992 بیچ کے آئی پی ایس ادھکاری مطاب تھاکور ورطمان میں آئی جی سیویل ڈیفنس کے پد پر تینہ تھے ان پر کئی ماملوں میں جانچ چل رہی تھی 2002 بیچ کے آئی پی ایس ادھکاری راکیش شنکر پی پی ایس سنورگ سے پدننت ہوئے تھے اور ورطمان میں دی جی پی مخیالے میں ڈی آئی جی ستھاپنا کے پد پر تینہ تھے 2005 بیچ کے آئی پی ایس ادھکاری راکیش کرشن برطمان میں باربنگ کی اس سے دسویں بٹالین پی ایس سی میں سینہ نایک تھے اور وہ بھی پی پی ایس سنورگ سے پدننتی پا کر آئی پی ایس ادھکاری بنے تھے گرہ منترالے نے تینوں آئی پی ایس ادھکاریوں کو لوگ ہتھ میں سیوہ کالپورا ہونے سے پہلے انیوار سیوہ نیورتی دیے جانے کا نرنے لیا جس کے بعد سے سوال اٹھنے لگے کیا سنگین آروپوں سے گھرے آئی پی ایس ادھکاریوں کو سیوہ سے باہر کا راستہ دکھا کر یوگی سرکار کی زیرو ٹولرنس کی نیتی کے تحت کاروائی کا سیدھا سندیش بھی دیا ہے یا پھر سرکار کے خلاف بغاوتی سور اپنانے والے افسروں کو سبق سکھائے گیا ہی اب بات کرتے ہیں اس بدے کی جس نے پچھلے پورے ہفتے سرکھیاں بٹولی فٹی جینز پر ٹپڑی کر اپنی فضیحت کرا چکے اور بیوادت بیان دیا نیتال زلے کے رامنگر کے ایک کارکرم میں تیرت نے کہا کہ جس نے دو بچے پیدا کیوں اس کو دس کلو راشن ملا جس نے بیس پیدا کیوں ان کو کوئنٹل ملا اب اس میں دوش کس کا دو ہی پیدا کیے تو اس میں قصور کس کا اصل میں سی ایم تیرت سنگھ راوت کو رونا سنکٹ کے سمیں راشن ویترن کو لے کر بول رہے تھے سی ایم نے کہا کہ جب سمیں تھا تو آپ نے دو بچے ہی پیدا کیے بیس کیوں رہی پیدا کیے تیرت یہی نہیں رکے انہوں نے ایک اور بیوادت بیان دے ڈالا انہوں نے کہا کہ امریکہ میں کہ ہم دو سو برش تک گلام تھے پورے وشف کے اندر اس کا راج تھا کبھی اس کا سورج چھپتا ہی نہیں تھا یہ کہتے تھے لیکن آج کے سمیں میں وہ ڈول گیا بول گیا پونے تیل لاکھ تک مردی ادھر چلا گیا اس سے پہلے تیرت نے فٹی جینز پر کہا تھا کہ آج کل مہلائیں فٹی جینز پہن کر چل رہی ہیں کیا یہ صحیح ہے یہ کیسا سنسکار ہے سی ایم کا بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو ان کی کافی کرکری ہوئی پھرال تو تیرت سنگھ کوویٹ پوزیٹیو پائے گئے ہیں جس کے بعد وہ کورنٹائن ہے لیکن تیرت نے جس طرح کے بیان دیئے اس کے بعد ان کی سوشل میڈیا پر بھی بری طرح فجیحت ہوئی پہلے فٹی جینز پر مہلاؤں کے نشانے پر آئے اور اب ایک اور بیان دے کر وپکش کے نشانے پر آگئے تمام سابدھانیاں برتنے اور سبھی گائیڈ لائنز کا پارن کرنے کے باوجود کرونا وائرس کے سنکرمنٹ کے معاملوں میں ایک بار پھر سے زبردست اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے بیتے دنوں کئی مشہور ہستیاں بھی کرونا پوزیٹیو ہوئیں اور اب اس لسٹ میں مشہور کرکٹر سچن تیندلکر کا نام بھی شامل ہو گیا ہے جہاں سچن تیندلکر کی بھی کوویڈ نائنٹین رپورٹ پوزیٹیو آئی ہے کھلر وائرس کی چپیٹ میں آنے کی جانکاری خود سچن نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے دی اپنے پوسٹ میں سچن نے لکھا میں خود کی لگتار ٹیسٹنگ کر رہا تھا اور سبھی ضروری سابدھانی برت رہا تھا تاکہ کرونا مجھ سے دور رہے حالانکہ آج میں کرونا پوزیٹیو پایا گیا ہوں حلقے لکھروں کے ساتھ گھر کے باقی سبھی لوگ کی کرونا ٹیسٹ رپورٹ نیگٹیو آئی ہے میں خود کو گھر میں کورنٹائن کر رہا ہوں اور ڈاکٹر دوارہ بتائے گئے سبھی پروٹوکال کو بھی فالو کر رہا ہوں رہات کی بات یہ ہے کہ سچن کے پریبار کا کوئی بھی انیس ادسس وائرس کی چپیٹ میں نہیں آیا ہے اس کے ساتھ ہی سچن نے سبھی ہیلتھ ورکرز کا بھی شکریہ آدھا کیا جو مشکل حالاتوں میں ان کی اور دیش بھر میں باقی سبھی لوگوں کی سیوہ میں جھٹے ہوئے ہیں بتا دیں بیتے دنوں سچن تیندلکر نے ورلڈ روڈ سیفٹی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں حصہ لیا تھا انہوں نے انڈیا لیجنز ٹیم کی کپتان کی تھی اس سیریز میں سچن تیندلکر کے نیترت میں انڈیا لیجنز نے 21 مارچ کو ہوئے فائنل میچ میں جیت حاصل کی تھی حالانکہ اب تک سیریز کے کچھ دنوں بعد ہی سچن کورونا وائرس کی چپیٹ میں آگا ہے سچن کے کورونا پوزٹیف ہونے کے بعد ان کے تمام فینس اور دوست ان کو جل ٹھیک ہونے کی دعا کر رہے ہیں اس بولٹن میں بس اتنا ہی دیش دنیا کی باقی بڑی خبروں کے لیے چڑے رہیے لائک ٹوڈے کے ساتھ